بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پنجاب ٹائمز کے ریجنل بلیٹن کے ساتھ میں ہوں سوبان قریشی خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے جہاں ہمارے ڈسٹرک ویرو چیف آمیر نصیر کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹو ڈیریکٹر زرات میں قراندازی بسلطلہ زرائی دالے منقید کی گئی جس کی صدارت ڈاکٹر تاریخ اسمان جی اے آر خانے وال آر ای پی آف جناب ڈاکٹر وکار علی خان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو خانے وال نے کی تقریب میں قراندازی میں ممبران کمیٹی اور زمینداروں نے شرکت کی زرائی آلات میں میکینیکل ویڈر، سمال ویڈرز، ملٹی کروپ تھریشر، دالوں کی ٹریلز شامل ہیں بزریا قراندازی سبسٹی پر ملنے والے زرائی آلات پر زمینداروں نے محکمہ زرات اور زلے انتظامیاں کے احسن اقدام کو سراحہ ہے زمینداروں نے کہا ہے کہ اس علاقے میں دالوں کی کاش کو فروغ ملے گا اور دالوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا ڈیرہ غازی خان سے ہمارے ڈسپٹک ریپورٹر مہر مجید خان کی ریپورٹ کے مطابق پولیس تھانہ سٹی ڈیرہ کے ایسے چو احسان الحق کی بہترین اور دبنگ کاروائی جوہ کھیلنے والا ملدیم دعو پر لگی رکم سمیت رنگے ہاتھوں گرفتار پولیس تھانہ سٹی ڈیرہ نے جوہ کھیلنے والے ملدیم زکاولہ والماشاءاللہ قوم شیخ قریشی سکنا بلاک ایف کو جوہ کھیلتے ہوئے گرفتار کر لیا گرفتار کیا گئے ملدیم کی قبضے سے دعو پر لگی رکم سمیت ایک عدد موبائل فون ایک عدد ریجسٹر چار عدد کاپیاں اور ایک عدد الیڈی برب کر کے تھانہ سٹی میں مقدمہ درج کروا دیا گیا اس موقع پر ایسے چوتھانہ سٹی احسان الحق کا کہنا تھا کہ ڈی پیو محمد علی وسیم کی ہدایات پر عمل درامت کرتے ہوئے بہذرین کاروائیوں کو جاری رکھیں گے ایسے چوتھانہ سٹی کی عوام کا کہنا تھا کہ ایسے چوتھانہ سٹی احسان الحق ایک مہنتی اور فرض شناس اور دبنگ انسان ہیں یہ ہر سائل کو عدد دیتے ہیں اور ان کے مسئلے خود سن کر حل بھی کرتے ہیں خبر شامل کرتے ہیں کبیر وارہ سے جہاں ہمارے نمائندے تحصیل ریپورٹر چہدری محمد تنبیر حمزہ کی ریپورٹ کے مطابق امیر مرزا کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات میاں ناصر سہو میاں بلال سہو اور ملک سخاوت کی شرکت ہوئی امیر مرزا کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ان کا مزید کہنا تھا کہ اللہ پاک امیر مرزا کو ہمیشہ خوش رکھے اور دین اور دنیا کی کامجابیوں سے ہم کنار فرمائے ڈیپٹی بیرو چیف محمد نعیم شورکورٹ کے مطابق اسسٹن کمیشنر فضل عباس کا ٹی ایچ کیو ہسپتال شورکورٹ کا دورہ ایمیس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر نوید صفدر ڈاکٹر محمد دھاشر کے علاوہ ہسپتال کا دیگر عملہ بھی ان کے ہمراہ موجود تھا اسسٹن کمیشنر فضل عباس نے تمام وارٹس کا دورہ کیا اور میٹنگ بھی کی دورے کا مقصد ڈاکٹر کے ڈیوٹی کو چیک کرنا صفائی کے معاملات کی چیکنگ پی ایم یو نے ایک نئی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو اس کمپنی کے عملے سے میٹنگ بھی کی ہے کمپنی سے معاہدے کے بعد اسپتال میں صفائی کے انتظامات پہلے سے بہتر ہو جائیں گے روح کرتے ہیں خیرپور ٹامی والی کا جہاں ہمارے بیورو چیف مہر محمد صفیان کے مطابق خیرپور ٹامی والی ارازی ریکارڈ سینٹر پر عملے نے اپنے ٹاؤٹ چھوڑ دیے رشوت طلب کرنے کے اوپر سائلین کو پریشانی کا سامنا ٹاؤٹ کو رشوت نہیں دیں گے تو آپ ارازی ریکارڈ سینٹر کا عملہ آپ کو چکر پر چکر لگواتا رہے گا دوسری جانب کرونا ایس اوپیز کے دھجیاں بھی اڑانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی گئی مہر محمد صلیم عبدالغفار غلام مصطفیٰ مہر بشیر اور چہدری محمد حنیف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ارازی ریکارڈ سینٹر خیرپور ٹامی والی ایس اوپیز پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا کرونا کی پانچویں خطرناک لہر سے ہمیں اپنے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں صبح سے شام تک زیل و خوار کرتے ہیں ٹاؤٹ مافیا کا عروج سرگرم ہے انہوں نے مزید کہا کہ خیرپور ٹامی والی ارازی ریکارڈ سینٹر میں ٹاؤٹ مافیاز کی وجہ سے شہریوں سے پیسے بٹورنے میں مصروف ہیں ان کا ہی کام کرواتے ہیں جو ان کو پیسے دیں ارازی ریکارڈ سینٹر خیرپور ٹامی والی کے ملازمین شہریوں کو چکر لگوا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اسسٹنٹ کمیشنر خیرپور ٹامی والی اور ڈی سی بھاولپور سے مطالبہ ہے کہ ٹاؤٹ مافیا اور ارازی ریکارڈ سینٹر کے عملے کے خلاف کاروائی کی جائے ٹنڈو بھاول کے درجنوں خواتین اور بچوں کا باعثر وڈیرے کے گاؤں خالی کروانے اور حملہ کروانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ دھرنا اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق ٹنڈو بھاول کے درجنوں خواتین اور بچوں نے باعثر وڈیرے اللہ رکھا گوپانگ اور اس کے ساتھیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر مائی جنڈو نے میڈیا کا بتایا کہ باعثر وڈیرہ اللہ رکھا گوپانگ اور اس کے مسلح ساتھیوں نے کل ہمارے گاؤں پر اسلحے سے لیس ہو کر حملہ کیا ہے گاؤں پر حملے کے بعد فوری طور پر مقامی پولیس کو اطلاع دی گئی ہے اور ملوث ملدیوان کے خلاف مقدمہ بھی درج کروایا انہوں نے کہا کہ باعثر وڈیرہ ہمیں مسلسل دھمکا رہا ہے کہ یا تو گاؤں خالی کر کے چلے جاؤ یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے جہاں کراچی میں نیو پاکستان زنداباد مومنٹ کا پاک فوج کی حق میں جلسے کا انعقاد کیا گیا کراچی کے علاقے سہراب گوٹ کے قریب لاسی گوٹ پی ایس نائنٹی نائن میں پاک فوج کی حق میں جلسے کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت نیو پاکستان زنداباد مومنٹ کے جیئرمن فصل الرحمن وائس چیئرمن یوسف رضا خان وائس چیئرمن کریم اللہ محمد صادق نواب خان جمعہ داد استاد خان لطیف خان اختر محمد بلال کاکڑ اور دیگر نے کیا جس میں مہمان خطوطی نیو پاکستان زنداباد مومنٹ خیبر پختون خواہ کے جیئرمن سیف اللہ خان تھے مہمانان قرامی عزیز اللہ دھانی سناؤلہ کاکڑ اور اس کے ساتھ عوام کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی اس موقع پر سیف اللہ خان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آج پاک افواج نہ ہوتی تو دھرتی کے اوپر کبھی بھی ہم یوں ازادی کے ساتھ سانس نہ لے رہے ہوتے بارڈر میں پاک فوج کے جوانوں کی بدولت ہی آج ہم سکون کے نیند سوتے ہیں اس کے بعد ریلی کی شکل میں نکل کر لاسی گوڑ سے یوب گوڑ تک پیدل سفر بھی کیا گیا اور پاکستان زنداباد اور پاک فوج زنداباد کے نعرے بھی بلند کیے گئے آخر میں تمام اہدداران میں شیلز بھی پیش کی گئیں روح کرتے ہیں مظفر گھڑکا جہاں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر ملک عبدالقیوم کی ریپورٹ کے مطابق محروم طبقات کی حقوق کے لیے سائیکوپ کا گردار قابل تحسین ہے خواتین خواجہ سرہ اور محضور افراد کی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز دو پروگرام نہایت اہمیت کا حامل ہے ان خیالات کا اظہار سماجی تندیم سائیکوپ اور آواز دو کے زیرے حصمام ویمن لرننگ فورم سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن دلائی کونسل مظفرگرد سردار محمد عمر خان گوپانگ کریم اللہ قائم خانی ڈسٹرک منیجر آواز دو انہوں نے کہا کہ آواز دو کے ذریعے خواتین پر تشدد کے خاتمے کم عمری اور زبردستی کی شادیوں چائلڈ لیبر کے خاتمے کے علاوہ مقامی سطح پر تنازوات کے حل کے لیے محصر کردار ادا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آواز دو کے ٹارکٹ ایریاز میں موضوعات سے متعلق مسائل جہاں سامنے آ رہے ہیں وہیں حکومت ادارے اور مقامی باثر افراد کے ساتھ مل کر انہیں بہتر طریقے سے حل بھی کیا جا رہا ہے اس موقع پر متعلقہ علاقوں اور آواز چینج ایجنٹس نے اپنے علاقے کے کامجاب کہانیاں بھی بتائیں کامجابی کے طریقہ کار پر بھی روشنیں ڈالی گئی جبکہ ویلیج فارم کی جانی سے لگایا کہ اسٹرال کا فوری کر کے ویلیج فارم کی خواہدین کی کاوشوں کو بھی سرہا گیا اس موقع پر کرن دینب نے سٹیک سیکیورٹری کے فرائد بھی سر انجام دیئے جبکہ ڈاکٹر زرینا نعیم خان میڈم شہناز اے وی او محکمہ تعلیم کائشان بخاری نکاح ریجسٹرار بشرا بخاری لیڈی ہیل سپروائیدر سمیت مزلکہ اداروں کے دیگر نمائنگان بھی موجود تھے حیدر آباد سے ہمارے نمائندے امتیاز میر کی خبر کے مطابق موجودہ حکومت امن امان بد امنی اور بیرزگاری کو ختم کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں قوم کے چیف سردار نور احمد تیونوں کی دادو میں زیور ہاؤس پر آمد اور پی ٹی آئی کے لیڈر سردار عاشق زیور سے موجودہ صورتحال بر تفسرہ سردار نور احمد تیونوں کی دادو زیور ہاؤس پر آمد ہوئی دونوں رہنماؤں کی سیاسی صورتحال اور موجودہ بد امنی پر تفسرہ کیا گیا موجودہ حکومت کی ناکامیوں کے حوالے سے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت امن امان اور بد امنی روکنے میں ناکام ہو چکے انہوں نے میڈیا کو مزید اگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے امن اے ایک کمیشن سسٹم کے تحت کام کر رہے ہیں انہوں نے جان سے بوچھتے ہوئے کہا کہ یوریا کریڈ ایک سو ستر پینسٹھ ہے مگر پی پی اے کے امن اے اور امن اے کی ملی بھگت سے اٹھائی سو سے زیادہ بیچی جا رہی ہے مگر اس کے پر کوئی ایکشن نہیں اٹھا رہا چنانچہ ثابت ہوتا ہے کہ امن اے اور امن اے سوراٹ میں ملوث ہیں دونوں رہنماؤں نے میڈیا کے نمائندوں کو توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ صاحب ایک چیف منسٹر آفین لیاقت جتوئی کے دورے میں امن امان برقرار تھا دادو مہٹ کے عوام خوشحال اور پرسکون زندگی بزار رہے تھے انہوں نے کہا کہ لیاقت جتوئی واپڈا کے منسٹر تھے اس وقت لیاقت صاحب نے دادو زلہ کے لیے چار گریڈ سٹیشن دادو زلہ کو دیئے اور دادو کی عوام لیاقت جتوئی کا احسان مانتے ہیں اسی وجہ سے دادو کے عوام اس کو اچھے نام سے یاد کرتی ہے جعفر آباد سے ہمارے بیورو چیف گلزار وفا کے مطابق عدب تنظیم دیاری عدب مانجی پور کے طرف سے ملک نامور شاعر مرہوم آشک بلوت کی یاد میں تازیتی ریفرنس اور محفل مشاعرہ کند کوٹ کے شاعر حافظ عطا حسین بچرانی کی صدارت میں ہوا جس کی مہمان سابق صوبائی وزیر میر سلیم خان خوصہ کے بطیجے میر فیاض حسین خوتا تھے اس پروگرام میں آل پاکستان خوصہ اتحاد صوبہ سندھ کے صدر شفی محمد خان خوصہ پاکستان پیپل پارٹی کے صبائی رہنما محمد علی پاکستان مسلم لیگ نون نصیرہ بارڈیویجن کے صدر محمد حسین گولا صابق روکن دلی گونسل صحبت پور محمد آصیف خوصہ ڈسٹرک پریس کلب صحبت پور کے صدر سردار علی بنگل دعی سمیت سندھ اور بلوچستان کے صحافیوں سمیت شورائی کرام نے شرکت کی صحبت پور کے نوجوان نات خان محمد بلال نے استاد آشک بلوچ کی لکھی ہوئی نات پڑی جبکہ اے ڈی گولر نے کلام مولوی صاحب پڑھا حیر دین عدبی سندھت کے سربراہ عبدالسلام خوصہ دیار عدب کے چیرمن انجم کاکڑ اور انجمن فروغ عدب صحبت پور کے سربراہ آصیف سمیم نے آشک بلوچ کی زندگی اور عدبی خدمات پر انہیں خراجیت حسین پیش کیا اس موقع پر میر فیض خان خوصہ اور شفی محمد خوصہ اور آصیف خوصہ نے اپنے خیالات کے اظہار کرتے ہوئے دیار عدب کی طرف سے پروگرام کی نکات کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ انجم کاکڑ نے اپنے استاد آشک بلوچ کی یاد میں تازیتی ریفرنس کروا کر ان سے محبت کا ثبوت دیا ہے اس پروگرام میں آشک بلوچ کے چھوٹے بھائی ممتاز علی نے بھی شرکت کی پروگرام کے آخر میں مرہوم آشک بلوچ منظور وفا غلام سرور خوصہ سمیت تمام مرہومین کے حسال سواب اور درجات کی بلندی اور وطنی عزید اور افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی لنگر فی سبیر اللہ کا بھی وسیع سطہ بھر بندوبست کیا گیا تھا رو کرتے ہیں لیاقت پر کا جہاں حکومتیں بدلی اقتدار بدلہ نہ بدلی تو پنجاب پولیس نہ بدلی تھانہ چننگوڑ پولیس نے کباڑیہ کے دکان پر کام کرنے والے مزدوروں پر ظلم کے پہاڑ گرا دیے تفصیلات کے مطابق لیاقت پر کے نواح علاقہ ترنٹا محمد پناہ کے رہائشی لیاقت کباڑیہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میری محسن آباد میں کباڑ کی دکان ہے لاہور سے پیٹر خرید کر آتا ہوں کچھ ہفتے قبل چننگوڑ پولیس میرے دو ملازمین اور دکان میں پڑے پیٹر انجنوں کو اٹھا کر تھانے ملے گئے جب واپس آیا تو سارا سمان بکھرا تھا ہمسائیوں نے بتایا کہ ملازمین کو پولیس لے گئی ہے لیاقت نے مزید بتایا کہ جب میں تھانے پہنچا تو تفتیشی افسران نے پانچ لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ملازم اور اپنا سمان اس کے عوض لے جاؤ انہوں نے کہا کہ رشوت نہ دینے کی وجہ سے چننگوڑ پولیس نے میرے ملازمین پر پیٹر چوری کی گیارہ جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی ہیں کباڑی ایسوسیشن نے احتجاج کرتے ہوئے ڈی پیو بھاول پور آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ملازمین پر درج تمام ایف آئی آر خارج کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے مریض محمد عطیق عباسی کے مطابق ملکہ کوحسار کے معروف سیجاہتی مقام کشمیر پائنٹ میں مقامی شخص محمد عرشاد عباسی کے گھر میں شارٹ سرکٹ کی بنا پر شدید آتش دد گی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا بروقت رسوان بھی چار فیمریز کے گھردو سمان جس کی مالیت کئی لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اس کو راک بننے سے نہ روک سکا مقامی افراد اور ریسکیو سٹاف نے بھرپور کوشش کی لگن آگ پر قابو نہ پایا جا سکا خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اسسسٹنٹ کمیشنر مری بھی آتش ددگی کی طلاعہ ملنے پر کشمیر پوائنٹ پہنچے آتش ددگی گورنمنٹ ہاؤس کشمیر پوائنٹ کے بلکل نزدیک ترین واقعے گھر میں ہوئی جہاں چار فیملیوں کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا مٹیاری سے علی فیضان کی ریپورٹ کے مطابق ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر علی بھٹی کی زیر سدارت دلہ بھر میں زرائی خات کی کمی بلیک پر فروخت کو ختم کرنے اور مناسب ریٹ پر آبادگاریوں کو جوریا فرٹلائزر کے دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا ڈیپٹی کمیشنر مٹیاری کے آفیس میں اجلاس ہوا جت میں زراد ریوینیو پولیس خات کے ڈیلر اور آبادگاروں کے نمائندوں نے شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ای ڈی سی ون نے کہا کہ حکومت سندھ کے عالی حکام نے خات کی کمی اور بلیک مارکیٹنگ کا نوٹس لیا ہے آبادگاروں کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھانے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں انہوں نے ریوینیو اور ذریعیف سران کو پولیس کے تعاون سے ڈیلرز کی دکانوں پر یوریا خات کی موجود کی چیک کرنے زخیرہ اندوزی اور زیادہ ریٹ پر خات کی فروخت کرنے والے ڈیلرز کے خلاف کاروائی کرنے کی ہدایات دیتے ہوئے کہا ہے کہ ذراد معیشت کا اہم حصہ ہے جس کے مسائل کے حل اور آبادگاروں کو سہولت دینے کے لیے حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے جوریا کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والے ڈیلر سے کسی بھی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی اجلاس میں اسسٹنٹ کمیشنر مٹیاری عبدالمجید زہرانی ڈیپٹی ڈیریکٹر انفارمیشن محمد سابر کاکا ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد صلیم راجپوت ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد اصداللہ کاکا مختیارکار نصراللہ چانڈو سمیت دیگر عمل دراروں نے بھی شرکت کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ نگہ بان